موسیقی بارحال دوزار اٹھارہ کے بعد سے سپریم کورٹ میں زیرے التوا یہ مقدمہ جو مختلف وجوہات کی بنا پر ملتوی ہوتا رہا آج اس کی شنوائی ہوئی ہے اور شنوائی جو ہے وہ اس جگہ پر ختم ہوئی جہاں عدالت نے جب یہ کہا کہ وہ جو تقریر ہے جیسیس سابق جج جیسیس شوکت صدیقی کی وہ پڑھی جائے تو لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ یہ سمات پرسوں تک کے لیے ملتوی کر دی جائے جیسیس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ ہم ارلی ہیرنگ کی نہیں بات کر رہے کیونکہ یہ سن کر جیسیس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان جو ہیں وہ مسکرانے لگے تو انہوں نے کہا آپ مسکرائیے نہیں ہم یہ پرسوں تک کے لیے ملتوی کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسنات ملک صاحب اور ناصر اقبال صاحب اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور کچھ یہ بھی کہ جیسیس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی مسلسل چل رہی ہیں وہ کیا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی ایک تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ ہم کریں گے تو ناصر صاحب آج بتائیں گے کہ آج جو جسیس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے جو کاروائی ہوئی وہ کاروائی کیا تھی اور یہ ٹوکری جو ہے یہاں پہ آگئی اس وقت شدید ہوا جو ہے وہ اسلامباد کے اندر چل رہی ہے آندھی کی اسی کیفیت ہے بارال آندھی ہو توفان ہو ہم اپنے فرائز کی ادائیگی میں آپ کے سامنے ہیں جی ناصر صاحب قیم صاحب اتنا زبدست موسم ہے اور ہمیں اس موسم میں بسے اچھی سی واک کرنی چاہیے تھی لیکن ہمیں ایک خوش قسم پر پروگرام کر رہے ہیں بہرحال آپ نے پہلی کہہ دیا کہ فرائز کی ادائیگی کے لیے تو پھر کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا تو وہ بسیکلی تو کیس پرسو کے لیے ایڈجن ہوا ہے لیکن آج جو کیس آپ کا معلوم ہے نا کہ جسیس شوکت صدیقی صاحب جو تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور پھر ان کو سپریم جوڈیشل کانسل کے ذریعے مطلب ان کو آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے تحت نکال دیا گیا آج ایشو ہی یہی تھا کہ نکالا کس نے تھا مطلب کہنے کا مطلب ہے جج نہیں رہے تھے کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ اپنے آپ تو نہیں رہے تھے یا نکالا تھا کسی نے اس وقت جسس ساکر مصار چیف جسس تھے جسس آسف سید خوشا جو ہیں وہ سینے پیونے جج تھے اور جو سپریم جوڈیشل کانسل کا فیصلہ لکھا ہے وہ جسس ساسف سید خوشا صاحب نے لکھا ہے اور نوٹفیکیشن زائرہ پریزیدن صاحب کی طرف سے لوگ نسٹری نے کی ہے اسی دن اسی دن ہوا تھا اکتوبر گیارہ شاہ تھا دوزار اٹھارہ میں تو آج جو ہیرنگ تھی بیسیکلی اس میں یہی تھا جسٹیس اجازال احسن صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا جج کا یہ کام ہے کہ وہ آہ بار کانسلز میں جا کے اس طرح کی سپیچیز کریں تو اس پہ جسٹیس ساری حامد خان صاحب جو اس طرح کی سپیچیز کریں یا اپنی سپیچیز کے اندر ایلیج کریں سپیچیز کریں اور جس میں الیگیشنز لگائیں تو اس میں حامد خان صاحب نے جو شاکرزی صاحب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کہ تو ہزار سو کئی سو سپیچیز ہمارے ججز صاحب نے کیا تو جسٹیس عمر عطا بندیال جو تین میمبر بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے یاد کر آیا کہ آپ جسٹیس افتخار چودی صاحب کی بات کر رہے ہیں پانچ میمبر بینچ تین نہیں ہاں پانچ میمبر بینچ ہاں پانچ میمبر بینچ سوری میں اس وقت اصل میں میں ذہنی طور پر میں کہیں آپ یہ جو چیر میں نیبالا موسم ہوا گا نے اس کی اس کا شکار ہوئے ہیں میں اصل میں پلاننگ کر رہا تھا آپ نے مجھے زبردہ سے بٹھا دیئے تو ہوا یہ کہ اچھا اس پہ انہوں نے حامل خان صاحب نے کہا کہ کئی سو سپیچز ہیں جس پہ ہمارے ججز صاحب بار کانسل میں جا کے سپیچز کرتے رہے ہیں تو اس پہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ افتخار چوئی صاحب کے کیس کو ریفر کر رہے ہیں جب آپ کو یاد ہو کر جب وہ چیف جسٹس تھے تو ان کو ڈسپوز ان کو مطلب ڈپوز کر دیا گیا تھا ڈپوز کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے بے شمار بار کانسل میں جا کے تقریح کی تو جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں تو وہ ریٹن سپیچ کرتے تھے لاؤ اور کانسٹویشن کی بار کرتے تھے اور گارڈر استعمال ہوتا تھا ہر چیز ریٹن ہوتی تھی اور کوئی بھی انہوں نے الیگیشن کسی کے خلاف نہیں لگائی جبکہ جسے شاکت عزی صاحب ہیں انہوں نے جا کے سیدھا سیدھا ایک ایسی الیگیشن لگا دی جو اپنی انسٹویشن پہ ریفلیکشن آ رہی ہے اور دوسرے انسٹویشن پہ بھی ریفلیکشن آ رہی ہے یہ جازو لیسن صاحب نے یہ کہا تھا تو اس پہ اس پہ حامد خان صاحب کا کہنا کہ یہی تھا کہ دیکھیں آپ نے شو کاؤز نوٹس سے پہلے انکوائری بھی نہیں کی مطلب آپ کم سے کم انکوائری تو کرتے کمپلیٹ کرتے کہ یہ آہ جو ہیں آرٹیکل ٹین اے جو ہے نا فیر ٹرائل کی بات کرتا ہے اور جو سپریم جوڈیشل کانسل ہیں وہ ایک ٹرائل کوٹ کی طرح کا ہے نا مطلب وہ ٹرائل ہی کرتا ہے نا تو آپ نے ان کو پہلے ان سے سنتے ان کی انکوائری کرتے آپ نے سیدھا شو کاؤز نوٹس دے دیا اور بعد میں آہ اس کے بعد اس کو ان کو مطلب نوٹفیکشن بھی ایشو کر دیا ریموول کا تو یہ طریقہ غلط نہیں لیکن اس پہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب بھی اور جسٹس اجازل ایسن صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس میں انکوائری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے سپیچ کی جس پہ آپ نے الگیشنز دی ہیں یہ ریکارڈڈ ہے اور آپ اس سے ڈنائی بھی نہیں کرتے اور جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی ڈنائی نہیں کرتی تو پھر اس میں انکوائری کی کیا ضرورت ہے لیکن حامد خان صاحب کا ایمفیسز یہ تھا کہ جو آرٹیکل ٹو زیروں نائن ہے جس کے تحت ججز کی آہ مطلب ریمومر کا ایک پروسیجر ہے وہ بیسیکلی ریموف کرنے کے لیے نہیں ہے وہ بیسیکلی ججز کی ٹینیور کو انشور کرنے کے لیے ادر وائز تو ججز ہو جائیں گے مطلب ہر ہر ایرہ غیرہ ایک اپلیکیشن دے گا اور کسی بھی ججز کے خلاف جو ہے وہ مطلب الگیشنز آنے شروع ہو جائیں گی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے بھی کئی دفعہ ہیرنگ کے دوران جب خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم شیشی کے گلاس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ مطلب آپ لوگ ہم نظر آ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے پتھر آ سکتا ہے ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا تو بہرحال ابھی ہیرنگ کمپلیٹ نہیں ہے ابھی چل رہی گئے اصل میں حامد خان صاحب کا کا شکوہ تھا شروع میں کہ جی آپ نے فیبری میں ایڈجن کیا فیبری بھی ختم ہو گیا مارچ بھی ختم ہو گیا اپریل بھی ختم ہو گیا ہیرنگ ہی نہیں ہو ری تو انہوں نے تیس تاریخ کو ریٹائر ادر وائز اگر وہ جج ہوتے تو اب یہ جو جون تیس ہے اس میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس عزیز تو آپ کا پتہ جب جج ریٹائر ہو جائے تو پنشن وینشن کے بھی مسئلے ہوتے ہیں بہرحال ایک ایک یہ سوٹ آف ڈیموکلز تو ان کے ذہن میں مطلب لٹک رہی ہے نا آر یا آہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ یہ ہم نہیں سن سکتے جو ہوا سو ہوا ٹھیک ہو گیا یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے جو پوائنٹ اٹھائیں اس میں وزن ہے وزن ہے اچھا اب اپنا حسان صاحب آج کی سماعت کے اندر عدالتی محول میں آپ کو کیا لگا جو پانچ جج صاحب آن ہیں جس میں جسٹس عمرتہ بندیال ہیں جسٹس سردار تارک مسعود ہیں جسٹس آہ اجاز الہسن ہیں جسٹس مزر علمیہ خیل ہیں اور جسٹس آہ سجاد علی شاہ ہیں ان میں سے ان تینوں پانچوں ججز کے اندر سے آپ کے خیال میں زیادہ کون سے جج صاحب جو ہیں وہ آہ انگیج کرتے رہے لائر کے ساتھ ریمارکس کی صورت میں سوالات کی صورت میں وہ تو واضح تھا کہ جسٹس اجاز سوالحسن صاحب تھے وہ ویل پرپیرڈ تھے وہ میرا خیال ہے فائل پوری انہوں نے پڑھی ہوئی تھی ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں اور عموماً جب بھی دیکھا ہے کہ بڑے ہائی پروفائل کیسز میں جب لاجر بینچز میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بڑے تیار ہوتے ہیں پہلے سے کہ جی یہ چیز چاہے وہ آہ اوپن آہ بیلٹ کا معاملہ تھا یا جو بھی تو وہ آہ اپنی آہ جو چیزیں آہ تھیں کہ جو کوئریز ان کے مائنڈ میں اور انہوں نے بڑا جو بات کی انہوں نے کہا جی جب فیکٹ ایڈمیٹڈ ہوں تو ان کا انکوائری کی کیا ضرورت جس طرح ایک ڈپارٹمنٹ میں کسی معاملے میں جب فیکٹ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں تو ایک آدمی کے خلاف کروائی ہو جاتی ہے ڈسپلی ضروری نہیں ہوتا کہ اس پہ انکوائرییں انکوائرییں ہوتی رہیں ان کا ایک بیضوی تھی دوسرا یہ تھا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ورستی آف الیگیشن لیکن ایک چیز ایڈمیٹڈ ہے کہ انہوں نے الیگیشن لگا ہے اس بنیاد پہ ان کو جو کیا گیا کہ انہوں نے جو بات کیا ہے اس بات پہ کیا گیا کہ انہوں نے جو تقریر کی پھر جو جسیس بندیال صاحب کا سب سے تھا کہ جو تقریر ان کی تقریر اور جو اور تقریریں ہیں ان میں بڑا فرق ہے مزے کی بات ہے کہ بندیال صاحب نے افتخاب چوہی صاحب کا ذکر دیا کیا ہے ساکب نے ساہر صاحب کا ذکر نہیں کیا جو عمومن وہاں وکیل بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مزہ زیادہ ہوتا کہ کیونکہ اگر ساکم نصار صاحب کا ذکر کرتے کہ انہوں نے آخری سال جو کچھ کیا کیا انہوں نے پاگل خانوں کے دورے کیے برتن پھینکے پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے وہ جج کے عدالت میں جس طریقے سے موبائل پھینکا پھر اس طرح جو غصہ کر جاتے تھے کہ اور اس کے علاوہ جج کو جج کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سیشن کوٹ کوٹ لگی بھی ہو اور اندر جا کے اس عدالتی کاروائی بیس کیوں مثالیں ہیں ساکم نصار صاحب کی اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ کرتے رہے یہاں پرسیڈنگ میں جس طریقے سے بتتمیزی اور جو بھی معاملات وقلاء جو ہے جس کے ساتھ اس طرح ایک سینئر صحافی تھے ان کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے تو بہت سی مثالیں تھی انہوں نے افتخاب جو ہی صاحب کی مثال دی ساکم نصار صاحب کی نہیں دی تو وہ چیزیں دیکھیں سپیچز اگر آپ کہیں تو وہ ساروں پہ یونی فارم ہونا چاہیے ہے معاملہ اگر ایک چیف جسٹس ہے تو وہ انفیٹڈ پاور ہیں وہ جو مرضی کرے اس کا کوئی نہیں پوچھنے والا پانچ ریفرنس ان کے خلاف ہوئی ہے پانچ کمپلین دائر ہوئی وہ ویمن ایکشن خواتین کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی وہ بھی ہوا ایک سیشن جیج نے ان کے خلاف کمپلین دائر کی تو وہ ساری چیزیں کچھ نہیں تو دیکھیں یہی چیز ہے نا کہ آہ وہ پھر بات اور یہاں بغیر انکواری بغیر ٹرائل بغیر صفائی آپ نے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سپیچز نہیں کرنی چاہیے اس کی باتیں نہیں کرنی تو پھر اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے نا افتخار چوئی صاحب کی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ وہ حالی میں وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم صاحب نے بھی تو کچھ ریمارکس دیا تھے بلکل وہ کیے پھر اس آپ دیکھیں انڈیا میں تین ججز نے پریس کانفرس کی تھی اپنے چیف جسٹس خلاف اور کہا تھا کہ جی امپورٹنٹ کیسز ہمارے پاس نہیں لگایا جاتے کئی ایسی مثالیں ہیں قیوم صاحب جس میں بہت سی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گے نظر آ جائیں گی ماضی کی بھی بہت سی پاکستان کی تاریخ میں جو ریشری نے جو کچھ ہوتا رہا لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیگیشن تھے وہ الیگیشن اتنے تھے کہ وہ اس قسم کی بات سپیچ میں نہیں کرنی چاہیے تھی تو یہ معاملہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں عدالت میں جو ایک سوال پرسو حامد خان صاحب وہ سپیچ پڑھیں گے جو انہوں نے کی تھی جی جی عدالت کہنا پڑی جائے گی وہ بلکل وہ بات ہے کہ وہ کی جائے گی اب لیکن وہ صلاح الدین صاحب ہیں جو سندھ آئی کورٹ بار کے صدر ہیں جو اسلامباد بار کو رپیزنٹ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسپشن یہ ہے کہ اس کیس میں جو آپ بینچ میں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالتی کروائی ہیں وہ منپلیٹ ہوتی ہیں بھائی پروفائل کیسز میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی اس کو دیکھنا کہ کیا یہ اصل ٹیسٹ ہے عدالت کا کہ وہ دیکھنا کہ کہ جی ہمارے عدالتوں میں جس طرح خود جسس بندیال صاحب نے کہا کہ جی عرشد ملک میں کہا کہ جی جس طرح فائل ایک بنا کے جو ہے وہ دراز میں رکھ دی جاتی ہے اور پھر اس کو ٹائم پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں بندیال صاحب نے ہی بتایا تھا جو جج کریس سے ہٹ کے چھکا لگانے کی کوشش کریں تو اس کو فائل لکھا دی جاتی ہے تو یہ جو کریس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو یہ اصل ٹیسٹ ہے باقی اب آپ کے خیال میں ججز نے اپنی کو کریس متین کی نہیں دیکھیں ان کی کریس تو کونسٹیٹوشن ہے نا اور لاؤ ہے نا کونسٹیٹوشن نے کی ہے نا کہ کریس ہے نا کہ آپ نے کونسٹیٹوشن سے باہر جا کے بات یا لاؤں سے باہر جا کے بات نہیں کرنی نا ججز ججز کو مطلب آہ آچھا یہ یہ بتائیں کہ اپنا آہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی کیوریٹیو ریویو آ گیا تھا یہ جان نہیں چھوٹے گی قاضی صاحب کی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کبھی لاہور بار کی طرف سے بھی وہ ہوا یہ جو انہرڈ جو ہے نا لیگل ریمیڈی میرے لئے تو یہ کیوریٹیو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی یہ ہو کیا رہا ہے یہ انڈیا سے انہوں نے ڈیرائیو کی ہے لیکن آج جو جواب دیا گیا ہے نا جو سر آفس نے اس میں ایک چیز اور بھی بڑے مزے کی ہے وہ آپ نے شاید نوٹ بھی کی ہوگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہے کہ آپ سکینڈلیس لیں نہیں نہیں سکینڈلیس لیں اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ بہت ساری باتیں ہیں اس میں اچھا کیا ہے اس میں ایک جو بڑے مزے کی بات ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ رولز کو مسکنسیف کیا ہے یعنی کہ لاؤ منسٹری کو وہ کہہ رہے ہیں یا گورمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس کو مسکنسیف کیا ہے اور آپ نے یہ غلط کیوریٹیو ہے کیوریٹیو یہ نہیں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے اور آپ اس میں پیٹیشن فائل کر کے کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو لے کے آؤ سو موٹو میں یہ کیس آپ سنیں تو اور یہ مطلب ایک نئے طرز کا کام شروع کر دی ہے نئے طرز کا کیا اس کے اندر کچھ لکھا ہوگا اور وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ عدالت میں جائے لیکن میسیج بھی دینا تھا تو وہ اس پیٹیشن کی کوپی نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے تو اس کے اندر جو ریجسٹر آفیس نے کہا کہ پیج نائن فورٹی سکس فورٹی ایٹ سکسٹی فور سکسٹی سیون پانچ پیجز ہیں اور سیونٹی تھری اس کے اندر جو ایلیج کیا گیا ہے جس کے سکنڈلیس لینگویج استعمال کی ہے دیکھیں یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک آپ فیڈل گورنمنٹ کا ایک انسٹیوشن ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا لاو منسٹری آپ سکنڈلیس لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے جج کا مطابق کونسٹیوشن کے مطابق تو آپ پلر ہے نا سپریم کورٹ جوڈیشری پلر ہے نا مطابق یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی ادارہ تو نہیں ہے نا کوئی ادارہ تو نہیں ہے نا تو آپ یہ اس طرح کی لینگویج کیوں یوز کریں تو کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ اس کا حسنہ صاحب دیکھیں کہ ججز کے حوالے سے یا جڈیشری کے حوالے سے سکنڈلیس لینگویج بھی استعمال کریں سپریم کورٹ رولز کو مسکنسیو بھی کریں اور پھر یہ پاور آف اٹرنی بھی نہ داخل کریں اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ ملغوبہ کرنے کے باوجود لاہور کے وقلہ کے حوالے سے کچھ سپورٹ لینے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ چھبی سپریل کے بعد فروغ نصیم صاحب کافی ایکٹیو رہے ہیں کہ جی ہمیں ریویو فائل کرنا ہے اور بھی سٹریڈی بنانی ہے وزیراعظم کے سنائے ان کے پاس میٹنگ ہوئی اس میں فروغ نصیم صاحب تھے علی زفر صاحب تھے اٹانی جنرل تھے تو بتایا جا رہا ہے شہداد اکبر بھی غالباً ہوں گے بتایا جا رہا ہے کہ علی زفر صاحب اور اٹانی جنرل خالد جعوید خان انہوں نے مخالفت کی کہ ہمیں سیکرڈ ریویو فائل نہیں کرنا چاہیے لیکن فروغ نصیم صاحب نے بقاعدہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دیکھ لیں جب ریویو میں ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس میں بڑے سخت اوبزرویشن ہوں گی یہ اس طرح نہیں معاملہ ہوگا پہلے یہ ہے کہ ہمیں پریمٹ کرنا چاہیے اور اپنی ایک جو ہے نا کھڑکی کھلی رہنی چاہیے اگر کل ہمارے خلاف ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو ہمیں تاکہ ہم ریویو اس کا کر سکے پھر یہ بھی تھا کہ اگر دو ججز ایسے ہو گئے تو چار ہم بھی کنونس کر لیتے ہیں کنونس کر سکتے ہیں تو وہ مطلب اس چیز تک کہا کہ جی ریویو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں تو پھر خیر وزیراعظم سنائے کہ کنونس ہو گئے فروغ نصیم صاحب کیونکہ فروغ نصیم صاحب آپ کو پتا ہے وہ کنونس کر لیتے ہیں کیونکہ تو وہ اٹانی جنرل نے بھی آخر میں کیسے ہو گیا کیونکہ دیکھیں نا وہ ان کے حوالے سے فروغ نصیم صاحب کے حوالے سے جیسیس مقبول باکر صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا انہوں نے بہت کچھ ان کے لیے اور پھر میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ یہ میں ڈس کوالیفائی اگر ہو گیا تو پرائم میریسٹر آپ بھی نہیں بچیں گے تو آپ بھی ناہل ہو سکتے ہیں تو یہ وہ تھریڈ تھا جو جس کے بعد جو ہے پرائم میریسٹر نے کہا اچھا کر کے دیکھ لو بھائی نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ فروغ نصیم صاحب نے یہی کہا کہ جی صرف بات میرے تک نہیں رہے گی یہ آگے تک جائے گی وزیراعظم کو بقیدہ کنونس کیا گیا پھر آخر میں اٹانی جنرل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں اب یہی ہے کہ جی جو اٹانی جنرل آفیس کا یہ ہے کہ جی چلیں اگر ڈیٹیل جیجمنٹ میں کوئی ایسی چیز کوئرسیب اپزرویشن نہیں آتی پرائم میریسٹر کے حوالے تھے تو ہم ریویو کو مزید پرسیو نہیں کریں گے لیکن میرا خیال ہے جو میری تھوڑی بہت اطلاع ہے آپ کی بھی ہوگی کہ فروغ نصیم صاحب ڈیٹرمن ہے اور وہ جو ہار ہے ان کی کیونکہ یہ بہت بڑی ہار ہے کہ پوری سٹیٹ مشینری استعمال کی گئی اور جس طرح سے سپریم جوڈیشل کانسل ایکٹیو بھی تھی اس دو اس چغل میں جس قاضی فائیسہ کا بچ جانا یہ ایک معایزہ یا کہیں یا جو بھی کہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب ایک سیکنڈ راؤنڈ شروع کریں اس کے لیے اس سٹیٹریجی کیا ہے پہلی سٹیٹریجی یہ تھی کہ جی سوشل میڈیا پہ جو بھی چلا معاملات مٹیریل آیا اس میں بہت کچھ کہا گیا کہ جی فلان کرپشن میں یہ جج پوری دنیا میں یہ ہوا فلان یہ ہوا ایک بقیدہ ہیٹس بھی تاں کہ جوڈیشلی کی ہیٹ پوری معاشرے میں جلائے جائے اور ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں اس پرابگنڈا میں آگئے دوسرا اس سٹیٹریجی میں یہ تھا کہ جی یہ ریویو فائل کی جائے تیسرا یہ تھا کہ جی جیسے قاضی فائیسہ کیس میں جو جنللس ہیں جو زیادہ جو حق حقائق بات کرتے ہیں ان کو بھی ذرا چھوٹی چھوٹی موٹی پھینٹی لگائی جائے چوتھ آر ٹیوننگ کی جائے اور چوتھا یہ تھا کہ وکیلوں کو جو ہے تقسیم کیا جائے تو وکیلوں کے لیے سنائے کہ جو لاہور بار کو جو ہے وہ ان کی سے پریس لی جاری اس کے علاوہ ایک کیوریٹیو کیوریٹیو ریویو پیٹیشن کے علاوہ کوئی نیا ریفرنس داخل بھی سنائے وہ بھی ہے دیکھیں اب بار کی کیا ہو رہی ہے کہ بار سے بقیدہ ایک وہ کس نے کیا ہے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمن سابق امجد شاہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی ایک لکھی لکھائی ریزولیشن بڑی ویل ڈرافٹڈ میں وہ مجھے بھی شیئر کی میں آپ کو بھی شیئر کر دوں گا بڑی زبردہ لکھی ہوئی ہے وہ اس کو مختلف بار سیشن جو ڈسٹرک بار کی ہیں اور ان کو دگیا جا رہا ہے کہ آپ کو فنڈ دیں گے آپ سائن کریں وہ کہتے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ نے انہوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ جی مجھے گورنمنٹ فنکشنی نے یہ کہا ہے کہ جی آپ سائن ہے تو وہ جو امجد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم پانچ جون کو میٹنگ بلا رہے ہیں پاکستان بار کونسل کے اور اس پہ اب بقیدہ سٹرنگلی ریاکشن دیں گے تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اور طریقے سے اور جو آپ کہہ رہے ہیں ریفرنس سیکنڈ ریویو اب سیکنڈ ریفرنس وہ بتایا جا رہا ہے اس کی کنفرم رپورٹ نہیں ہے یہی ہے کہ گورنمنٹ اب میبھی خود تو نہ کرے لیکن انٹریکلی وقلا کے ذریعے جو ہے وہ معاملات چلائیں جائیں تو جو ریفرنس پریزیڈن کی طرف سے آتا ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے جو انڈویجیل کی طرف سے آتا ہے وہ تو بشمار پہلے بھی کئی سو پڑے ہوئے تھے تو لیکن یہ حالہ ذرا ڈیفرنٹ ہے یہ میں نہیں کہتا کہ اس وہ اس کی شنوائی نہیں ہوگی کیونکہ معاملات ڈیفرنٹ ہے محول ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے شنوائی بھی ہو جائے لیکن اہمیت کا پائنٹ او بھی ہے وہ پریزیڈنشل ریفرنس کا بہت زیادہ اہمیت ہوتا ہے اس کو سپریم کورٹ اگنور نہیں کر سکتی نمبر ایک نمبر دو جو پرائیم میریسر صاحب یہ کہہ رہے نا ہاں کہ پرائیم میریسر صاحب کنوینس ہو گئے تو پھر جب پرائیم میریسر صاحب کنوینس ہو گئے نا تو پھر ان کو اس کی ریپرکیشنز کے لیے بھی پھر تیار رہنا چاہیے نا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور حسنان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تو آج کل آج کے اسلامباد کا موسم ہے کچھ دیر پہلے بہت زیادہ حبز تھا اس حبز کے بعد پھر کالے بادل آئے کالے بادل آئے بارش ہوئی اور بارش کے بعد موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب حبز ہوتا ہے تو پھر وہ حبز کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی پرفضہ مقام یا پرفضہ موسم بھی آتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ججز کے حوالے سے کالے بادل جو ہے وہ ہمیں چھائے وے نظر آتے ہیں انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ جو ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ احتجاج میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ ہمارے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کروٹا پاکستان جو عدالتیں ہیں ان سب کو ظاہر ہے سب کو ہی عدالتوں کو بھی سیاسی جماعتوں کو بھی سیول سوسائٹی کو بھی جو ہے وہ اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ظاہر ہے آواز زور بلون کرنی چاہیے شہرہ دستور سے عبدالقویم صدیقی کو ایکی ایس لائف سے اجازت دیجئے اللہ نکلہ موسیقی 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 موسیقی